موسیقی 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 لگا آپ کو مستانگ بھی دکھا دیتے ہیں جی مستانگ جی ٹی اور آپ کو اشکرہ بھی ایکزاوست ساونڈ سناتے ہیں موسیقی 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 وہاں پہ بھی ایک بلاک کوبرا مرسریز کڑی ہے موسیقی ہلو جی آسان کم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں کہ کافی ٹائم سے ہم نے کوئی ریویو نہیں کیا تھا تو دوست نے نئی گاڑی خریدی تو میں کہا آپ کو اس کا ریویو دیتے ہیں اور یہ ہے جی بی ایم ڈیو 5 سیریز ایکٹیف ہائیبریٹ تو آج اس کے پیچھے سو گھرہ دیکھتے ہیں تھوڑی سی ڈرفٹیں مغیرہ بھی آپ کو دکھائیں گے ششکہ پل ہونے والا ہے ویڈیو کے اندر بسات رہیے گا تو بوئیز یہ ہے بی ایم ڈیو 5 سیریز 2015 موڈل ایکٹیف ہائیبریٹ تو اس کے انہیں سپیسیفیکیشن کی بات کی جائے تو اس کے انہیں سپیسیفیکیشن کافی زیادہ ہیں لیکن آپ کو میں کچھ ششکے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کی انجن پاور کی بات بتاتا ہوں آپ کو اس کے اندر آتا ہے جی سی ساوزن سی سی انلائن سکس لینڈر ٹربو چارج انجن پلس اس کے اندر ایکٹیف ہائیبریٹ بھی ہے اور جو کہ آپ کی ایلیکٹرڈ موٹرز پلس انجن پاور مل کے ایک ہائیوی ٹارک منا دی ہیں تو اس کی کچھ سپیسیفیکیشن ہم ان کی آنر سے پوچھتے ہیں مزہ آئے گا ہے ویڈیو دیکھ کے اور اس کے کچھ ڈریفٹ اور پلس کچھ ششکے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا ٹاپ نوچ پاور ہے بھائی ابھی میں اس میں ڈرائیب کر کے ہوں مزہ ہی آگیا یہ ہمارے شیخ صاحب کی گاڑی ہے جی شیخ صاحب کامرے میں نہیں آنا چاہتے شیخ صاحب بتائیں یہ کون سا موڈل تمہیں خیر بتا دیا ہے ابھی سپیسیفیکیشنز وغیرہ بتائیں آپ نے کتنے ٹائم سے بھی رکھی ہوئے کیا آپ کو ریزلٹ ملے کیسا فیل ہوئے جرمن کار بھی میرے خالتے پہلی بار رہیں یا دوسری بار رہیں یہ بھی بتانا آپ نے جرمن کار میں نے کافی دفعہ رکھی ہیں یہ بی ایم روی ایکٹیف ہائیبریٹ 5 ہے 2015 موڈل چھیک ہے 3000 سی سی ہوتی ہے یہ تربو چارجڈ ہے ساتھ ایکٹیف ہائیبریٹ بھی ہوتا ہے کھیک ہے پسیٹ ٹارک مل جائے تھا کہ ڈرائیور کو انیشل ٹارک اس کی بہت اچھی ہے سہی سہی ابھی تو وہی دیکھ کر رہے ہیں کہ اس نے تو گما دیا ریر ویل ڈرائیور پور سے تو کچھ فیچرز وغیرہ بتائیں اس گاڑی کیونکہ پاکستان میں تو یہ چیزیں بہت کم دکھتی ہیں ہمارے پاس تو صرف پاکستان میں اب جا کے ٹریکشن کلٹرول اے بی ایس ائر بیگ وغیرہ دینا شروع کر دی اس میں تو کافی چیزیں ہوں گی تو اس کے کچھ پہلے ریموٹ کی دکھائیں اس کے ششکے دکھائیں کیونکہ جرمن کارز کے ریموٹ کافی مزدگی ہوتے ہیں یہ اس بی ایم ڈبلیو کا ریموٹ ہے تو اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو زینون لائٹس ہیں چھیک ہے اس کے بعد اس کی جو سگنیفیکنٹ کیڈنی گریلز ہوتی ہیں چھیک ہے وہ ہے صحیح ہو گیا ابھی جسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ بوائز آپ کو کلوز اپ دکھا دیتا ہوں یہ چیک کریں جی ہیڈ لائٹ واشرز ہیں اس کے اندر اچھے ہیڈ لائٹ واشرز بھی ہیں فاغ لائٹس بھی اس کے اندر دیوئی ہیں جی یہ ٹین انچ کے اللائز ہیں یہ ٹین انچ کے اللائز بیلز یہ چیک کریں جی اس کے اندر سن روف ہے سوفٹ کلوز ڈورز ہیں تو یہ سوفٹ کلوز ڈورز بھیلی کار ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ سب سے پریمیم ششکہ ہوتا ہے ہم کراؤن کے اندر دیکھتے ہیں ٹیوٹا کی یہ آپ نے کھولا ہے صرف آپ نے یہ کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں سوفٹ کلوز اس کے اندر اس کا کلر کون سا ہی ہے کلر اس کا ایکزیکٹ مجھے نام تو نہیں پتا ہے ٹھیک ہے لیکن بیس کے آپ کو میں جسے سکوٹ پر تکھا دیتا ہوں یہ کیا کلر ہے ٹھیک ٹھیک کلر کافی زیادہ پیارا ہے اور دوسرا یہ چیز چیک کریں جی انہوں نے ٹرنک کی سے ہی اون کی ہے اور اوپن کی ہے اور کلوز بھی اسی سے ہی کریں گے یہ کافی زبزہ ششکہ لگا ہے جی اور ساجد بھائی بھی آگے ہیں ساجد بھائی بھی دیکھ رہے ہیں ساجد بھائی کیسے لے گی یہ کار آپ کو تو وائد ابھی لائٹ چلی گی تھی تو ابھی اون کی ہے انہوں نے اور باقیش آپ لائٹیز کیا کر سکتے ہیں کتنی زبردست ہے اس کے لاوہ لائٹس ہیں اس کی اور پلس فرنٹ لائٹس بائی زنون لائٹس ہیں سنروف اس کے اندر آتا ہے شارف انٹینہ بھی ہے اس کے اندر اب انٹیریر کے اندر جاتے ہیں کچھ چیزیں انٹیریر بھی دیکھیں کیونکہ باہر سے آؤٹلوک تو آپ نے دیکھ ہی لئی ہے اب اندر کے در چلتے ہیں ساتھ رہی گا سب سے پہلے اس کا انٹیریر چک کریں کچھ ششکے والا انٹیریر ہے اور شیخ صاحب بتائیں جی کیا کیا فیچرز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے تو جی اس کے اندر آئی ڈرائیو ہوتی ہے اس کے اندر آن بورڈ کمپیوٹر ہے جس سامنے آپ سکرین دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو سب یہ ہائی بریٹ کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں فور زون کلائمیٹ کنٹرول ایسی ہے فرنٹ کے لئے بھی ہے اور بیٹ کے لئے بھی ہے کیا بات ہے اور یہاں پہ بھی ابھی نوب دیکھ رہا ہوں میں گئر کی کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ اچھا یہ مینویل بھی چلا سکتے ہیں جی مینویل بھی چلا سکتے ہیں اس میں بیسکلی تین ڈرائیو موڈز ہوتے ہیں سپورٹ ہوتا ہے کمفرٹ ہوتا ہے کر کر دکھائیں وہاں پہ بھی میرے خیال سے کچھ ہے یہ آپ کا سپورٹ موڈ آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا بھی آگیا یہ کمفرٹ آگیا اور یہ ایکو پرو آگیا ٹھیک ہو گیا اچھا ایکو پرو میں یہ بیٹری کے اوپر ہو جاتی ہے جس زیادہ تر یہ بیٹری پہ جلتی ہے ٹھیک ہے اور سپورٹ میں آپ کے دونوں چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں کمفرٹ کے اوپر بھی دونوں چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن وہ ریڈ لائن ہے وہ تھوڑی کم رہتی ہے سپورٹ پہ زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹاپ سپیڈ کتنی لکھی ہے ٹاپ سپیڈ اس کی ٹو سکسٹی آپ نے کتنی تک ابھی اچھی پوری چیک کی ہے پوری چیک کی ہے جاتی ہے رام سے صحیح ہو گیا تو یہ ابھی پاکستانی ایک ٹپیکل سوال ہے کتنی کو ایبریج بہر دیتی ہوگی اگر آپ اس کو کمفرٹ میں چلائیں تو ایکو میں چلائیں اس کو تو یہ 1011 دیتی ہے 1011 یہ گاڑی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے لانچ اس اس کار ہے مللکہ کراون کے برابر کی ہے نا سائز میں کراون سے بڑی ہے سنروف بھی ہے اس کے اندر جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ریڈی نائس یہ چیک کریں ششکے کافی ہیں اس گاڑی کے اندر ایک جیرمن کارز کا ششکا بھی لگا یہ لائٹس بھی چینج ہوئی ہیں میٹر کی پہلے ریڈ کی آپ جب نائٹ ٹائم پہ گاڑی چلاتے ہیں یہ اورنج ہو جاتے ہیں اور دی ٹائم کے اندر یہ وائٹ رہتے ہیں آپ کے فرنٹ اور بیک کے کیونکہ اس کے اندر ریئر ویو کیمرا اور فرنٹ کیمرا آپشنل آتا ہے ٹھیک ہے اس گاڑی کے اندر پارکنگ سینسر آتے ہیں جو اس پہ دیئے ہیں یہ کافی ضرورت بھی ہیں اور اس کے اندر یہ ہیڈزون ڈسپلی بھی ہے یہ چیز میں دیکھنا چاہ رہا تھا شاید ویڈیو کے اندر یہاں سے نظر آئے گا آپ پھر ہم اس کو تھوڑا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہو سامنے یہ رات کے ٹائم جب آپ چلاتے ہیں تو یہ اورنج ہو جاتا ہے اور دن کے ٹائم یہ وائٹ رہتا ہے یہ بہت زبردست فیچر ہے بار بار میٹر کے اندر دیکھنے کی تینشن نہیں ہوتی اور نظر بھی کئی انجٹ آتا ہے کافی اچھا فیچر ہے اب اس کے میرے خال سے انجن ہون ہو گیا پہلے بیٹری 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 ٹھیک ٹھیک یہ بیک سائیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو بیک سائیڈ پہ بھی آپ کو اس ایونٹس دیئے میں پلس اس کے اندر اور بھی کافی چیزیں ہیں جس آپ نے بتایا ہے کہ فور زون کلائمک کنٹرول ہے ہر پیسنجر اپنا ٹیمریچر لائدہ سے سیٹ کر سکتا ہے اوہ نائس ایسی ایونٹس یہاں بھی بھی ہیں ٹھیک ٹھیک پلرز کے اندر بھی ہیں اور نیچے سٹوریج ہیں موبائل بغیرہ رکھنا ہوں نیچے دیابا ایک گلاس ٹیگر لائٹری ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھنے گلاس آلڈرز پلس پلس آف بھی ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح بٹ ہو گئے وائز جسا کہ بھی آپ کو پہلے بتایا تھا بھی اس کے پر تو سارا کور رہی ہے تو آپ کو پھر کھانے کے لیے اتنا خاص ہے نہیں اس کے اندر ان لائن سکس لینڈر ہے یہ انجن پلس ٹربو چارج ہے اور ایکٹیف ہائی بلند بھی ہے بیٹریز پیچھے ہوتی ہیں اس کی اور آگے اس کا انجن ہوتا ہے اتنا ہی ہے اس کے اندر باقی ساؤنڈ ڈیمپنگ کے سیاست جرمن کارز اور جیپنیز کارز کافی زیادہ اس میں محنت کرتی ہیں آپ کے سامنے ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا سنمیٹکس پلس اور تھوڑے ششکے دکھاتے ہیں بس ساتھ لیے گا اور انجوائے کرجئے ویڈیو کو بوائز ابھی نائی تھے ویڈیو پر ششکہ مارنے لگی چین ہے ایتا بان ایٹی میں بھی چلی گیا رام سے اگر آپ کو ریئر ویل پاور دکھاتے ہیں ویڈ تربو ویڈ ایکٹیف ہائیبریٹ سارید بھائی آپ کے ڈرائیور کا کنٹرول بود اچھا ہے کم محال سارید بھائی آپ کے ڈرائیور کا کنٹرول بود اچھا ہے این؟ اُلٹی نہیں آتی بھائی سارید بھائی اچھا ہے سباز جسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آپ کو میں لائیو ڈیمو دکھا رہا ہوں یہ بھی انجن بیٹریز کو چارج کر رہا ہے اور جیسے ہی چارج ہو جائے گی تو یہ ابھی آل موسٹ ایٹی کی سپیڈ پہ ہے ٹھیک ہے اور جب یہ چارج ہو جائے گی تو گاڑی آٹومیٹکلی بیٹریز پہ کنٹ ہو جائے گی جیسے آپ ایکسیلیٹر پہ اس کو پش کریں گے ایکسیلیٹر کو تو یہ انجن پہ کنٹ ہو جائے گی اور انجن پلس بیٹریز تو یہ دونوں کا کمبائن ہو کے جو پاور نکلتی ہے نا وہ نیکس لیول ہوتی ہے دوسرا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹارک کے لیے ہی چیز دی جائے گی آپ کو ایوریج کے لیے بھی کافی زیادہ ہیلپ فل رہتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں ہون رہتی ہیں اگر آپ اچھے آرپیم پہ چلا رہے ہیں اب یہ آرپیم دیکھیں بلکل زیرو ہے اس کا مطلب بیٹریز پہ یہ گاڑی ایکٹیف ہو چکی ہے اور جیسی یہ انجن پہ ہوگی تو آرپیم آٹومیٹکلی اوپر آجے گا ابھی زیرو پہ آرپیم جس طرح کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ بیٹریز پہ ہی چل رہی ہے تو یہ سین ہے یہ اب پوش کرنا ذرا پیڈل اب یہ دیکھنا یہ ساتھ ہی چارجنگ پل اب ایسا کریں ذرا ابھی جیسی ہم نے پیڈل پہ پیر رکھا انجن پہ کروائٹ ہوگی آٹومیٹکلی اب جیسی انہوں نے پیڈل چھوڑا یہ واپس اپنی جگہ پہ آگئی ہے دوبارہ یہ بیٹریز پہ آگئی ہے کافی زبرزر پیچھے رہے ہیں یہ چیک کریں جی یہ جی ویگن اوریجنل ہلی ہے نہیں کنورٹیڈ ہے پاکستان میں ہر چیز کنورٹیڈ شروع ہوگی ہے برابس لکھا اوریجنل ہے یار ابھی ہم اسلام آباد کے بڑے فیمس پمپ پہ آئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں بندہ ہوگا اور یہاں پہ گاڑیاں چیک کریں جی مرسیڈیز وہاں پہ بھی ایک بلیک کوبرا مرسیڈیز کڑی ہے اور ابھی بھائی کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سنیمیٹکس بنانے تو ایک اور گاڑی کی ضرورت پڑے گی گاڑی یار نیکس لیول ہے ملہ یار ابھی ہم یہ شورٹس بنانا رہے تھے یہاں پہ بھائی کی گاڑی ایجی ایس اکشیسری بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے ذرا اس کے اگزاوز کا ساؤنڈ بسنا ہے جی ویگن بھی دکھاتے ہیں آپ کو اس کا میں پہلے بھی ایک دو شورٹس بنا چکا ہوں اور یہ کنورٹیڈ نہیں ہے مطلق یہ پینٹ ہوئی بھی ہے ظاہری بات ہے آپ کو مزے کی چیز دکھاتے ہیں اس کا ساؤنڈ سر سے پہلے آپ کو سناتا ہوں انجین کا اور لڑکے کو کہتا ہوں ذرا اس کا سٹارٹ کر کے سنائے سٹارٹ کر دی ہے جی گاڑی در ریف دینا جی انٹیریر بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی جی ویگن کا روپ چیک کریں جی روپ کتنا زبردست ہے یار اس کا ڈائمنڈ لالا ریف دینا درہ ہاں 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 کھمال یار مزے کا ساؤنڈ ایس کا ڈاڈا بھائی بھائی چلے لگے آپ کو مسٹینگ بھی دکھاتے ہیں جی مسٹینگ ڈی ٹی اور آپ کو اس کا بھی اگزاست ساؤنڈ سناتے ہیں ویری نائس یار یہ چیک کریں جی اب اس کا بھی آپ کو ساؤنڈ سناتے ہیں ڈبردست ڈبردست یار ادھر آگے تو مجھے لگیں ہاں چلو جی یہ بھی سٹارڈ ہونے والی ہے ڈبردست 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 ایسا کر ایسا کر ایسا کر ایسا کر چلی ایسا کر ایسا کر نہیں آنے ویڈیو پرانے ہیں موسیقی